لکھنو جائے گا جو پہلے سے تی تھا وہاں درشن کے لئے وہاں بھی وہ مکھونتری رہے اور ان کا پارتھر شریر یہیں ان کا کریمیشن ہوگا ایسی سوچتا دی تھی مکھونتری کے مادیم سے اب پھر پوچھوں گی کچھ بدلہ تو نہیں ہے تو ایک اچھی چھبی ساپ سوچھ چھبی انہوں نے دیش کی راجنیت میں رکھی اور بکاس کے لئے تو وہ سوتے ہوئے بھی سوچتے تھے اس گاؤں میں کیا کام کرنا ہے اور سب نقشہ انہیں معلوم تھا دیش بھر کا بھی اور خاص کا اترا کھنڈ اور اتر پر دیش کا پرمکھ روز